بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے تقریباً دس سال پہاڑوں میں چھپ کر گزارے اور پھر تقریباً نو سے دس سالوں تک جیل میں رہا اور پھر جیل سے نکلتے ہی بادشاہ بن گیا بلکل اس کی کہانے افریقہ کے نیلسن منڈیلا کی طرح ہے جو جیل سے نکلتے ہی بادشاہ بن گیا تھا اور یہ آج کی ہماری ویڈیو کی شخصیت افغانستان کے ملہ عبدالغانی بے رادر ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس اتنی سی درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر ایک بر لائک ضرور کر دے تو چلیئے آپ شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ملہ عبدالغانی بے رادر پشتوں کے زیرت دورانی سادوزائی قبیلے میں پیدا ہوئے جس نے پھر آسر واج اپنے قریبی مدرسوں میں دین کی تلیم حاصل کیا اور 1980 کے ادوار میں افغان سویت وار میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور روسیوں کے حلاف لڑنے لگے عبدالغانی بے رادر ملہ عمر کے بائیوں جسے قریب تھے اس لئے ملہ عمر نے انہیں برادر یا برادر کا لقب دیا اور پھر ملہ عمر کے ذات کا اندہار کے میون علاقے میں مدرسے چلانے شروع کیے 1994 کے ادوار میں عبدالغانی بے رادر ملہ عمر کے ان چھار بڑے لیڈروں میں شمار ہوئے جنہوں نے افغانستان کی جنوب میں تلیبان حکومت شروع کی پھر جب 1994 میں سے 2001 تک افغانستان پر تلیبان کی حکومت آئی تو ملہ برادر کو ہیرا تھا اور نے مروس کا گوورنر بنا دیا اور جنوبی افغانستان میں تلیبان فورسیس کا کمانڈر بھی بنا دیا لیکن جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ملہ برادر نے ملہ عمر کو اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے گئے اور چونکہ افغانستان کا جنوبی حصہ پاکستان کے شمالی حصے سے ملتا ہے تو اسی وجہ سے ملہ برادر پاکستان چلے گئے اور وہاں سے افغانستان میں موجود امریکیوں کے حلاف لڑنے لگے اور جب 2007 میں ملہ دداللہ خیلمن میں مارے گئے جو کہ کوئٹا شورا کا سربراہ تھا پھر ملہ برادر نے ان کی کرسی سانبھالی اور امریکیوں کے خلاف لڑتا ہوا ایک ظاہر چہرہ سامنے آ گیا پھر سن 2010 میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیا عیسائی نے ملہ برادر کا فون ٹریس کیا اور ان کو کراچی میں گرفتار کیا گیا جس پر پاکستان کے آرمی جنرل اشفاق پر ویسکیانی کو امریکہ کی طرف سے بہت بڑے نام بھی ملا تھا جس سے آج انہوں نے آسٹریلیا میں بڑے بڑے جزیرے حارید رکے ہیں اور کوئٹا شورا کا سربراہ ملہ برادر کے بعد ابتالکیوم زاکر بن گیا پھر پاکستانی حکومت نے 2012 میں کچھ طلبان قائدیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ گیا جس میں ملہ برادر کا نام نہیں آیا اور وہ جیل میں رہا اور آہر میں جب امریکہ طلبان کے ساتھ مذکرات پر راضی ہوا تو اس کیلئے امریکہ کو ظلمی خالصداد نے مشورا دیا کہ ملہ برادر کو رہا کر اور اس کے ساتھ مذکرات کر لو پھر ملہ برادر کو امریکہ کے کہنے پر 2018 میں رہا کیا گیا تو 2019 میں ملہ برادر افغانستان کے تین بڑے سربراہان میں شمار ہوئے جو کہ سراجدین حقانی ملہ محمد یعقوب مجاہدہ اور ملہ عبدالغانی برادر تھے اور قطر میں امریکیوں کے ساتھ دوہا معاہدے کے لئے طلبان کی طرف سے بیٹھ گئے دوہا معاہدے پر تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا تو ایک بر ضرور دیکھ لیں اور دوہا معاہدے کے بعد جب امریکی افغانیستان سے نکل گئے تو ستمبر دوہزار ایکیز میں ملہ برادر افغانیستان کو بیس سالوں بعد آ گئے جس کو پیروازیر مذہبی امور اور روڈ کانسٹرکشن کے اہدے پر فائز کر دیا گیا تو آج کی اس چوٹی سی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک آور جیئر کر دیں اور ہماری خوصلفزائی کیلئے پینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تک کہ ہمارے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن اب تک بروقت پہنچ سکے شکریہ